میرے پاس یہ ویڈیو تھی اور میں نے اس کو ایسا بنا دیا ہے اگر آپ بھی کسی ویڈیو کو نورمل ویڈیو کو ایچ ڈی آر میں کنورڈ کرنا چاہتے ہو مطلب فل ایچ ڈی میں کنورڈ کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو ایک اپلیکیشن کے ضرورت پڑے گی جس کا نام ہے وی این ایپ اس کو آپ کو پلی سٹور سے یہ آپ کو مل جائے گا اس کو اوپن کرنا ہے یہاں پر نیو پر جگٹ پر کلک کر کے اپنی ویڈیو کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو تھوڑا آگے سکرول کرنا ہے اور یہاں پر آپ اس کے ویڈیو کے اوپر دیکھو یہاں پر آپ کو ایک option مل رہا ہے tab to add sticker کا اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پر ویڈیو کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو اپنے پھر سے دوبارہ وہی ویڈیو کا آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد تھوڑا آگے سکرول کرنا ہے یہاں پر option ملے گا fill کا اوپر کلک کر اوپر اس کے بعد آپ کو آگے تھوڑا تن مطلب کو پیچھے آنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپ شاید scales کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک مطلب کے یہاں پر جو آپ کا شارپنگ آپ کو ایک option ملے گا اس کو آپ کو 100% پر کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے اس کے بعد آپ کو اس ویڈیو کو save کر لینا ہے یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا اس کو save کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کو full HD میں ہی save کرنا ہے یہاں پر اس کے سارے ان مطلب کے buttons کو آپ کو آگے کر دینا ہے full HD میں save کرنا ہے جتنی دیر تک یہ save ہو رہی ہے آپ سے مطلب گزارش ہے یا لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو اور اگر آپ کو کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے چاہیے تو اس پر کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو back آنا ہے اور سب کچھ exit کر دینا ہے پھر سے آپ کو new project کو اوپر پہ کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو پھر سے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے جس کو آپ کو edit کرنا ہے اس کے بعد تھوڑا آپ کو آگے scroll کرنا ہے یہاں پر آپ کو مطلب کے اوپر tab to add sticker کا option ملے گا اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر ویڈیو فوٹو کنے wären پر کلک کرنا ہے یا پر آپ کو جو آپ نے ابھی ویڈیو ایڈیٹ کیا تھی سے اوپ کو dib 29ılar سے پر silect کردی�� utan اس کے بعد آپ آگے جانا یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا fill کے اوپر آپ کو پھر سے کلک کرنا اور پھر سے تھوڑا آگے scroll کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا blending کا اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد تھوڑا آپ کو آگے scroll کرنا ہے ہیں پر آپ کو option ملے گا screen کا اس کو آپ کو کلک کرنے کے بعد اس کا جو آپ کو یہ جو نیچے line دیکھ رہے ہیں اس کو پچاس کے اوپر سیلیکٹ کر کے ٹک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو پیچھان ہے یہاں پر آپ کو فیلٹر کا آپشن ملے گا یہاں پر آپ کو اڈجیسٹ کا آپشن ملے گا یہاں پر ایکسکلیوزن کا آپ کو مطلب 50 کی قریب آپ رکھ سکتے ہو اس کو آپ کے جیسے ویڈیو آپ اڈجیسٹ کر سکتے ہو یہاں پر 50 کے میں 50 پہ رکھ دیتا ہوں اس کو اس کے بعد آگے آپ کو ملے گا اس کو بھی آپ 50 یا پھر 40 50 پہ رکھ سکتے ہو کچھ اس طریقے سے میں اس کو یہاں پر 50 پہ یا پھر 40 پہ رکھ دیتا ہوں اپنی آپ کو اپنی ویڈیو کا مطابق رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو بریڈنس کو بس 10 کے اوپری رکھنا ہے زیادہ آپ کو بریڈنس بھڑھانی نہیں ہے اس کے بعد یہ سب آپ کو چھوڑ دینا ہے ان کو آپ کو سیلیکٹ نہیں کرنا ہے چاہو تو سیلیکٹ کر سکتے ہو تھوڑا کلر آپ کے ویڈیو میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد آپ کو آگے تھوڑا سکرول کرنا ہے اس کو بھی آپ کو فل کر دینا ہے اوپر والی دونوں لائنوں کو ٹک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو شارپن کے میان ہے یہاں پر آپ کو شارپن کو زیادہ نہیں کرنا ہے اپنی مرضی سے آپ مطلب کچھ بھی کر مطلب میں نے تو یہاں پر ایٹی رکھا ہے آپ بھی رکھ سکتے ہو اس کے آگے والے کو بھی آپ کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اور آپ کی ویڈیو ریڈی ہو جائے گی دیکھ سکتے کچھ اس طریقے کہ آپ کی فل ایچ ڈی آر میں کن وارڈ ہو جائے گی اور اوپر آپ کو ایک option ملے گا سیو گئے آپ پر سیو کر کے ایکسپورٹ کر دو گے اپنی یہاں پر فل ایچ ڈی میں کر کے ایکسپورٹ کر لینا ہے یار ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتے آپ لائک سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو لائک سبسکرائب کیونٹ لے یار آپ سے گزاری سے لائک اور سبسکرائب کر دینا اگر آپ کو کسی ایڈیٹنگ پر ویڈیو چاہیے تو کمنٹ کرنا میں آپ کے کمنٹ پر ویڈیو بنا دوں گا بائی بائی موسیقی